روایات کہتی ہیں کہ جناب ام البنین علیہ السلام شہادت کی خبر سننے کے بعد جب جناب نومان ابن بشیر یا بشیر ابن نومان آئے ہیں اور انہوں نے مرسیہ پڑھا ہے مدینہ منورہ میں آنکھے تو اس وقت بشیر کہتے ہیں بشیر ابن جزلم تھے بظاہر بشیر کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو بذرگ تھی گود میں ایک بچہ لیے ہوئی تھی کندے پہ بٹھائے تھی اور وہ جب جناب مرسیہ پڑھنا شروع کیا کہ اے مدینہ والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا اس لیے کہ اب مدینہ کا باسی باسندہ حسین کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا اس کے سر کو بازاروں بازاروں نوں کے نہزہ پہ پھر آیا گیا اور ان کا بے سر کا بدن زمین کربلا پہ خاخون میں گلتا پڑا تھا اس مرسیہ کو سننے کے سب امٹ پڑے تھے بشیر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ خاتون گندے پہ بچے کو بٹھائے ہوئے سنبھالے ہوئے آئیں مرسیہ یہ پڑھ رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے آتا ہی پہلا سوال یہ کیا کہ حسین کی خبر دوں مجھے بشیر کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ ذہن کی طرح ذہنی لحاظ سے کچھ کمزور ہے معاف ہو گیا ہے ذہن ان کا خاتون کا میں تو حسین کی شہدت کی خبر دے رہا ہوں لیکن کسی نے بتایا کہ یہ اب الفلی لباس کی ماں ام البنین ہیں بشیر کہتے ہیں میں ان کی طرح متوجہ ہوا تو انہوں نے پھر کہا مجھے حسین کی خبر دو بشیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان میں تحمل نہیں ہے اگر میں ان کے چاروں بیٹوں کی شہدت کی خبر دے دوں کہ برداشت نہیں کر سکیں گی تو انہوں نے سب سے پہلے جنابِ ام البنین کے چھوٹے بیٹے کا نام لیا کہا کہ عثمان تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ام البنین نے پھر کہا مجھے حسین کی خبر دو انہوں نے کہا اور تمہارے بیٹے عبداللہ بھی شہید ہو گئے کہا میں کہہ رہی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ میرا حسین کیسا ہے کہا کہ تمہارے بیٹے جعفر بھی شہید ہو گئے کہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں حسین کے بارے میں حسین کیسا ہے کہاں ہے میرا حسین کیا حال ہے میرے حسین کا کہا آپ کے بیٹے عبدالفضلی لباز بھی شہید ہو گئے کہا تم نے میرے جگرک ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیئے میں تم سے مسلسل پوچھ رہی ہوں میرا حسین کیسا ہے میرا حسین کیسا ہے بشیر نے کہا حسین کربلا میں گلہ کٹا کے شہید ہو گئے سر پیٹ لیا جانب ام البنین نے ہمارے علماء نے شیخ امامہ قانی نے شہید اسانی نے لکھا ہے کہ یہ جناب ام البنین کی معرفت کا عالی ترین نمونہ ہے کہ جس کے چار بیٹے شہید ہو گئے ہوں اور اسے شہادت کی خبر مل رہی ہو اور اس کے باوجود وہ حسین کے لیے بیچین ہو کہ حسین ظلامت ہے کی نہیں ہے یہ امام کی معرفت اور ان کی قدر قیمت کے پہچاننے کا عروج ہے موسیقی